بکس آن لائن میں خوش آمدین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹس نوٹفکیشنز کو آن کیجئے السلام علیکم آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ کے 61 حصے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس کتاب کا صفحہ رمبر 572 سے آغاز کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں میاں افتخار الدین آقس فورٹ کے پڑے ہوئے امیر کبیر ذمہ دار اور تاجر تھے قانونی موش کافیاں کرنے اور پکڑنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی تباً وہ نہایت زیرک فعل سیماپ صفت اور اپنے موقف پر اڑنے اور لڑنے والے کردار کے مالک تھے مخالفین پر چومکھی وار کر کے انہیں بدحواس رکھنا ان کا دل پسند مشغلہ تھا اپنے اخبارات کے اس غاصبانہ قبضے پر حکومت کے اس اقدام کو انہوں نے چیلنج تو ضرور کیا لیکن ایک آرڈیننس کے ذریعے اس معاملے کی جوریسڈکشن ختم کر دی گئی کچھ عرصے بعد وہ شدید عرض قلب میں مبتلا ہو گئے ایک روز اچانک میڑی ان کے ساتھ لندن میں ملاقات ہو گئی ان کا حلیہ اس قدر بدلہ ہوا تھا کہ انہیں دیکھ کر دل کو دھچکا سا لگا وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے وہ سکون آور دوائیوں کے اس قدر زیر اثر تھے کہ دن کے وقت بھی عالم غنودگی میں سوئے سوئے سے نظر آتے تھے ان کی گفتگو میں بھی مجربت کا فقدان محسوس ہوا اس کے کچھ عرصے بعد وہ وفات پا گئے لیکن میرے نزدیک میاں افتخار الدین کی وفات کے باوجود یہ سوال جون کا تون قائم ہے کہ کیا کسی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مروجہ قانونی چارہ جوئی کے بغیر کسی بھی نیجی املاک کو زبردستی اپنے قبضہ تصرف میں لے آئے جس نظام میں حکومتوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے پاکستانی سیاسی یا معاشی نظام پر کاربند نہیں اس سارے معاملے میں ایک متناقصانہ اور بے محل بات اور بھی کھٹکتی ہے پروگریسیف پیپرز نیمٹیڈ پر یہ الزام تھا کہ وہ ادارہ کمیونیسٹوں سے ساز باز کر کے خفیہ وسائل حاصل کر رہا تھا لیکن اس کی تطہیر کے لیے حکومت نے جو طریقے کار اختیار کیا وہ بھی کمیونیزم ہی کی اجاد و اخترار تھا پرائیوٹ املاک کے تحفظ کو بلائے تاک رکھ کر اسے زبردستی ہتھیانہ عام طور پر اسی سسٹم کا طرح امتیاز سمجھا جاتا ہے محمد سرفراس کچھ حرستہ کی صدارے کے نازم عالی مقرر ہوئے بعد ازاں حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ ادارہ کسی پرائیوٹ پارٹی کے ہاتھ بیچ دیا جائے پاکستان ٹائمز، امروز اور لیلو نہار کو بکاؤ مال دے کر کئی لوگوں کی رال ٹپکنے لگی لیکن نلامی کی بولی سیٹھ دعوت کے نام ختم ہوئی وہ کروڑ پتی سنتکار اور تاجر تھے اور حکومت کے عالی حلقوں میں وہ ازراح محبت اور مزاق مٹھو سیٹھ کے لقب سے مشہور تھے گجراتی لہجے میں ٹوٹھی پھوٹھی اردو بول کر وہ افسرانے بالا کا جی بہلایا کرتے تھے اور خوشامت کے طور طریقوں کو فن لطیف کا درجہ دے کر انہوں نے حکومت کے سب طبقوں میں ہر دل عزیزی حاصل کر رکھی تھی پیسہ ان کے ہاتھ کا میل تھا سرکاری درباروں میں انہیں قبول عام کی سند میسر تھی اب صرف اقتدار کا نشہ باقی رہ گیا تھا جسے چکھنے کے لیے وہ بے حد بے چین و مصطرب تھے اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ایک سوچی سمجھی بازی لگائی اور چونسٹھ لاکھ روپے کے عوض پروگریسی فیپرز لیمیٹڈ کی صحافتی جاگیر اپنے نامندقل کرا لی لیکن یہ سوداؤں نے بڑا مہنگا پڑا اپنی بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملوں اور دوسرے کارخانوں میں تو وہ ہزاروں مزدونوں کو چشمزدن میں اپنی راہ پر لگا لیتے تھے لیکن اخباری دنیا میں مٹھی بھر صحافیوں کو اپنے کابو میں رکھنا ان کے بس کا روگ نہ تھا یوں بھی ان کی تجوری کا مو گر سن بیڑیے کی طرح کھلا مٹھو سیٹ کو بار بار کارٹ کھانے کو آتا تھا کہ چونسٹھ لاکھ روپے کے سرمایہ کاری پر تجارتی شہرہ سے میرا منافع کب آئے گا کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا سیٹ دعوت پاکستان کے نہایت کامیاب سنتکار اور تاجر تھے وہ ایک ہاتھ سے دس روپے ڈال کر دوسرے ہاتھ سے بیس نکالنے کے عادی تھے لیکن اخباری کاروبار میں منافع کی صورت بلکل مختلف تھی اس کے علاوہ مٹھو سیٹ کو گمان تھا کہ اخباروں کے مالک من کرو ایک ایسی لفٹ میں سوار ہو گئے ہیں جس کا بٹن دباتے ہی وہ آن انفانا اقتدار کی کسی آلہ قرصی پر جا بیٹھیں گے لیکن ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا اس کے برعکس جسے دیکھو وہ کسی خبر کا شاقی ہے کسی تصویر کا شاقی ہے کسی تنقید کا شاقی ہے نہ پیسہ نہ منافع نہ اقتدار بلکہ الٹا شکوہ شکایت کی بھرمار سیٹ دود بہت جلد خسارے کے سودے سے بکھلا گئے اور پروگریسی پیپرز کا توقع اپنے گلے سے اتار پھینکنی کی تقدود میں لگ گئے ملک کے اندر تو وہ صدر ایوب کے گرد مکھی کی طرح بھن بناتے ہی رہتے تھے لیکن ایک دو بار وہ صدر کے برونے ملک دوروں میں بھی ان کے ساتھ سائی کی طرح چپ کر رہے رو پیٹ کر آخر انہوں نے صدر ایوب کو رازی کر لیا اور اس متائے گران کا ایک اور خیلیدار بھی لہور سے برامد کر لائے نئے خیلیدار کا نام چودری محمد حسین تھا نین خاندگی کے باوجود وہ اسمبلی کے ممبر اور لہور شہر کے میر تھے ایک روز کسی برونی مہمان گرامی کے عزاز میں شالہ مار باغ میں ایک نہایت شاندار استقبالیہ منوقد ہو رہا تھا چودری صاحب میر کی حیثیت سے خوش آمدید کا اڈریس پڑھنے سٹیج پر تشریف لائے انہوں نے مائیکرو فون اپنے قریب کرنے کے لئے اسے ہاتھ لگایا تو اتفاق سے انہیں بجلی کے کرنٹ کا ہلکا سا جھٹکا لگا وہ کھلا کر ان کے موہ سے پنجابی زبان میں ماں بہن کی ایک ایسی فہش گالی نکلی جو لوٹ سپیکر کے ذریعے گونچ کر سینکڑوں موززوں خواتینوں حضرات کے مجمع کو شرم ساری سے پانی پانی کر گئی اخباروں کے مالک من کر بھی چودری محمد حسین صاحب اسی طرح کی بدحواسیوں اور سراسیمگیوں کے چند اور گل کھلانے کے علاوہ کوئی مزید کارنامہ سر انجام نہ دے سکے وہ تکلیف دے حد تک خالی و ذہن اور کودن شخص تھے انہیں حب جاہ کی حوست و بے انتہا تھی لیکن اسے پورا کرنے کے لئے جس آلی حوث لگی فراخ حیمتی اور علو لازمی کی ضرورت ہوتی ہے اس سے سراسر آری تھے ان کے منتحائی زندگی کی اڑان غالباً یہی تک تھی کہ وقتاً فقتاً انہیں صدر عیوب کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی رہے اور ایک دو بار وہ صدر مملکت کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کر سکیں ان کی یہ غرض و غیت پورا ہونے میں کچھ زیادہ دیل نہ لگی اس کے بعد پروگریسی پیپرز لیمٹڈ کا بکھیڑا اپنے پاس سکھنے میں ان کے لئے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی چنانچہ صدارے پر ایک بار پھر بہت جلد برہ فروخت کی تختی عویزہ ہو گئی تیسرا گاہک نہایت جہاندیدہ سرد و گرم چشیدہ خوشیار زیرک تیز دست اور آزمودہ کار ثابت ہوا یہ گجرات کے چودری ظہور الہی تھے نو دولتی ہونے کے باوجود وہ خوش اخلاق ملنسار اور منکسر المزاج انسان تھے وہ لنگر لنگوٹ کس کر سیاست کے اکھاڑے میں اتر رہے تھے اور جاؤ اقتدار کی سیڑھی پر جل سے جل چڑھنا چاہتے تھے گجرات کے گرد و نوا میں ان کی داد و دہش کی دھوم تھی اور وہ بہت سی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت اور ندار طلبہ کے تعلیمی مسارف اور بے درے خرچ کرنے میں روز افزوں شہرت اور نیک نامی کمارہے تھے ان کے سیاسی مقاصد کی تکمیل میں پاکستان ٹائمز اور امروز جیسے اخبار ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو سکتے تھے لہٰذا انہوں نے بہت جلت تمام ان کا سودہ تیہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مالک بن گئے چودری ظہور الہی احتیاط پسند آدمی تھے اور سیاست کے کاروبار میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے صدر عیوب کا اعتماد تو انہوں نے بہت جلت حاصل کر لیا لیکن نواب کالا باغ کے معاملے میں ان سے ایک بھول چوک سرزد ہو گئی گورنر مغربی پاکستان کا طور پر نواب صاحب صوبے کی سیاست پر بھی اپنی مضبوط گریفت رکھتے تھے خاص طور پر پنجاب میں سیاسی قیادت کی شکست و ریختیت ترقی و بقا نواب کالا باغ کے رحم و کرم پر منحصر تھی ان کی رضا اور خوشنودی کے بغیر کوئی نیا سیاست دان اقتدار کی شہرہ پر ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتا تھا شو مئی قسمت سے چودری ظہور الہی نے یہ فاش غلطی کی کہ اپنے سیاسی عزائم کی نزول برکت کے لئے وہ نواب کالا باغ سے اشیر باد حاصل کرنا بھول گئے یا قصدر نظر انداز کر گئے صدر یوب کی عمرانہ صلاحیتوں پر چودری صاحب کا مکمل تقیہ تھا صدر مملکت کو رام کر کے غالباً ان کی اپنی نگاہ مغربی پاکستان کی گورنری پر لگی ہوئی تھی یہ افواہ اڑتے اڑتے نواب کالا باغ کے کانوں تک بھی پہنچی اور وہ تیش میں آ کر چودری ظہور الہی کے خون کے پیاسے ہو گئے ان کے شالے پر مقامی انتظامیہ نے انہیں مختلف حیلو بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا وقتن فوقتن صدر ایوب نواب صاحب کے پاس چودری ظہور الہی کی صفائی اور سفارش کرتے رہتے تھے لیکن پھر یقیق حالات بے انتہا بگڑ گئے سہون یا قصدن پاکستان ٹائمز میں گورنر مغربی پاکستان کی کسی معمولی سی علالت کے مطلعے کے ایک چھوٹی سی خبر شائع ہو گئی اس کے ساتھ ایک بے پرکی یہ بھی اڑائی گئی کہ بحالی صحیحت کے لئے ارام کرنے کی غرض سے نواب صاحب کچھ چھوٹی بھی لے رہے ہیں یہ خبر پڑھ کر نواب صاحب آگ بگولہ سے ہو گئے اور اسے چودری ظہور الہی کی سازش اور شرارت سمجھ کے انتقامی کاربائیوں پر اتر آئے پہلے ایک نہایت فرسودہ اور غیر مروف مواصلاتی اکٹ کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان پر ایک پریشان کن اور طویل مقدمہ چلنا شروع ہو گیا ایک بار صدر ایوب لہور کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے شام کے وقت انہوں نے مجھے کسی کام کے لئے بلائیا تو نواب کالا باغ میں ان کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے صدر ایوب بڑی لجاہت اور نرمی سے چودری ظہور الہی کی صفائی میں کچھ کہہ رہے تھے نواب صاحب کا چہرہ لال بھبوکہ ہو گیا اور ان کی موچوں کے چھتے میں غیز و غضب کے بھونٹ بن بنانے لگے پہلے تو انہوں نے فہش گالیاں نکال کر چودری ظہور الہی کی ساتھ پشتوں میں کیڑے نکالے پھر ان کے حکم کے مطابق ایک سپیشل پولیش کی خفیہ برانچ کا ایک ایس پی کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک بھاری بھر کم بندل تھا کاغذوں کا پلندہ پولیس افسر سے لے کر نواب صاحب نے میز پر دے مارا اور گرج کر بولے ظہور الہی کا تھوڑا سا کچھا چھٹا ان کاغذات میں درج ہے لیکن وہ سخت جان موزی ہے کاغذ کی مار سے نہیں مرے گا اس لئے میں بہت جلد اس پر اپنا شکاری کتا چھوڑنے والا ہوں یہ اس حرامی کی ہڈی پس لئے کر کے رکھ دے گا یہ الفاظ کہتے ہوئے انہوں نے داد طلب نگاہوں سے پولیس افسر کی طرف دیکھا سپیشل برانچ کے ایس پی صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سار تسلیم خم کیا اور گھگیا کر انتہائی چاپلوسی سے کہا جو حکم آلی جا بندہ ہر وقت حاضر خدمت ہے اگر ان صاحب کی دھوم بھی ہوتی تو جوکیناً وہ کھڑے ہو کر اپنے دھوم بھی ضرور ہلاتے خفیہ پولیس کا یہ افسر تفتیش کے کام میں شہرت رکھتا تھا ملزموں کو انتہائی شدید جسمانی اور روحانی عذیت پہنچا کر ان سے زبدستی اقبال جرم کروانا اس کا خاص طرح امتیاز تھا وہ نواب کالا باغ کا مو چڑھا منظور نظر تھا اور ان کی زبان مبارک سے اپنا متعلق شکاری کتے کا لقب سن کر خوشی اور فخر سے پھولا نہ سماتا تھا نواب صاحب کا یہ جرحانہ رویہ دے کر صدر ایوب کسی قدر آزردگی سے خموش ہو گئے پہلے بھی کئی بار اس معاملے میں ان دونوں کے درمیان تھوڑا بہت کھنچاو پیدا ہوتا رہتا تھا لیکن آج صدر ایوب طرح دے گئے کیونکہ چودری ظہور علاہی کی خاطر نواب کالا باغ کے ساتھ جھگڑا یا نچاکی مول لینا انہیں کسی صورت بھی گوارانہ تھا اگلے روز جب ہم لہوٹ سراولپنڈی واپس آ رہے تھے ہوائی جہاز میں صدر ایوب نے مجھے کہا میرا اندازہ ہے کہ چودری ظہور علاہی بہت جلد جان چھڑا کر پروگریسی پیپر سے بھاگ جائے گا اب اس ادارے کا کیا بنانا چاہیے موقع پا کر میں نے فوراں اپنی ایک دل پسند تجویز پیش کی جو پہلے بھی کئی بار نامنظور ہو چکی تھی سائٹی کی شکل دے کر اس کے سارے حساس کارکن صحافیوں اور دیگر ملازموں کے ہاتھ بیچ دیے جائیں اور اخبارات چلانے کی ساری ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے میں ہی جہاز میں بیٹھے بیٹھے صدر ایوب نے زور سے نفی میں سر ہلا کر اس تجویز کو قطعی طور پر نامنظور کر دیا اس کے خلاف انہیں دو اتراز تھے ایک تو یہ کہ اخبارات کے مالک مان کر اگر صحافی اور دوسرے کارکن بغاوت کر کے حکومت کے کنٹرول سے نکل گئے تو اس کا کیا علاج ہوگا دوسرا اتراز یہ تھا کہ ان اخبارات کو چلانے کے لئے سرمایہ کہاں سے حاصل کیا جائے گا انہیں یقین تھا کہ صحافیوں اور کارکنوں کو کی کوپرارٹیف سوسائٹی پر کوئی سیٹھ یا بینک آسانی سے سرمایہ لگانے کے لئے تیار نہ ہوگا میری دوسری تجویز یہ تھی کہ اس لیمنٹڈ کمپنی کو کارپوریشن کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے وارڈ آف ڈریکٹرز میں حکومت اپنی مرضی کے فدویانہ قسم کے سرمایہ دار نامزد کر سکتی ہے صدر ایوب کو یہ تجویز بڑی قابلہ قبول نظر آئی انہوں نے فوراں حکم دیا کہ میں ان خطوط پر کوئی عملی سکیم منا کر جلد از جلد ان کی خدمت میں پیش کروں اس مفت کی بیگار کو اپنے سر سے ٹالنے کے لئے میں نے صدر ایوب سے گزارش کی کہ ہمارے ملک میں پی ای ڈی سی اور واپڈا جیسے عظیمو شان اداروں کو تعمیر کرنے والے مسٹر جی فروق ماشاء اللہ بقید حیات ہیں میلے خیال میں اس بارے میں ان کے ساتھ مشورہ کرنا مفید ثابت ہوگا غالباً یہ بات صدر ایوب کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے اپنی نوٹ بک نکال کر اس میں یہ مشورہ درج کر دیا اس کے بعد اس موضوع پر میری کسی سے کوئی مزید بات چیتنا ہوئی کچھ عرصے بعد میں بطور سفیر متین ہو کر ہارلنڈ چلا گیا سات آٹھ ماہ بعد میں نے سنا کہ نیشنل پریس ٹرسٹ نام کا اقدارہ قائم ہو گیا ہے اور مسٹر جی فروق اس کے پہلے چیئرمین مقرر ہوئے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل پریس ٹرسٹ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا اور پاکستان ٹائمز اور امروز کے لائوہ مارننگ نیوز اور مشرق بھی اس میں شامل ہو گئے مسٹر غلام فروق کی مہارانہ قیادت میں قیم شدہ یہ ادارہ اس قدر سخت جان ثابت ہوا کہ اب تک کوئی حکومت اس کا بال تک بے کا نہیں کر سکی شروع شروع میں ہر نئی حکومت یہی نعرہ لگاتی ہوئی آتی ہے کہ ہم نیشنل پریس ٹرسٹ کو جلد از جلد توڑ کے رہیں گے لیکن اقتدار کا نشہ موں کو لگتے ہی یہ سارے دعوے اور ازائم جھاک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں پریسٹ کے اخبار حکومت کے حق میں نیاز کی دیگوں کا درجہ رکھتے ہیں ان دیگوں میں خوش آمد تملق چربز بانی چکنی چپڑی باتوں ریاکرانہ گھاتوں اور سرکار کی جاؤ بے جات تعریف و توصیف کے ایسے چمچور کف گیر چلے جاتے ہیں کہ کوئی حکومت نیشنل پریس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سکتی اگرچہ ٹرسٹ کے اخباروں کے اشارت مسلسل گرتی رہتی ہے لیکن اس کے تلسماتی بہیک ہاتھوں میں خسارے کا نشان کبھی نہیں اُبھرتا صرف روزنامہ مشرق نے عدوی یا ثقافتی اڈیشنوں کی وجہ سے اپنے چند شگفتہ قالموں کے بلبوتے پر کسی نہ کسی طرح اپنا بھرم قائم رکھا ہوا ہے باقی تین اخباروں میں کسی بے آب و تاب اور انگینی کا نام نشان تک نظر نہیں آتا بعض اوقات تو وہ محض سرکاری گزر کا پھس پھوسا اور بھونڈا سا چربا بن کر رہ جاتے ہیں موجودہ صورتحال میں نیشنل پریس ٹرسٹ کا وجود آزادانہ اور بے لاکھ صحافت کے لئے کوبالے جان سے کم نہیں جب تک صحافت کا یہ سفید ہاتھی حکومت کے تھان میں سونے کی زنجینوں سے بندہ رہے گا اس وقت تک دوسرے اخباروں کے لئے رقیبانہ اور حریفانہ ہم چشمی اور مالی وسائل کے مقابلے کا میدان منصفانہ طور پر ہموار نہیں ہو سکتا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عجوب خان اور معاشیات کے حوالے سے بات کریں گے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر